ہمیں اگر مشک و عمبر سے بنایا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ ہماری ساخت بڑی خوبصورت ہے اس لئے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا وہ تم خود جانتے ہو انسان کی جو خوبی ہے وہ اس کے عامال سے ہوتی ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّ مِنْ سُؤَالِ وَاخْتِعَارِ بغرائیت کی آمد ہے گلیوں میں انسانوں کے ساتھ جانور بھی گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں کہیں انسان بھی نظر آ جاتے ہیں ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ بقرائیت کا تہوار آیا اور گزر گیا تہوار تو ہم بنا لیتے ہیں الحمدللہ لوگ قربانی بھی کر لیتے ہیں مگر اس سے جو اسباق ملتے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ انسان مجھ سے محبت کرے انسان جس چیز سے بنا ہے وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے مادے کی وجہ سے انسان سے محبت کی جائے ہمیں اگر مشک و عمبر سے بنایا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساخت بڑی خوبصورت ہے اس لئے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا وہ تم خود جانتے ہو انسان کی جو خوبی ہے وہ اس کے عامال سے ہوتی ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر پانی کے ناپاک قطرے سے بنایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان اس لائق تھا کہ اس سے نفرت کی جاتی بجائے محبت کے گندگی کا مجموعہ ہے بنا بھی گندگی سے گندگی لے کے گھومتا ہے چوبیس گھنٹے انسان میں اللہ نے جتنے بھی منفذ بنائے ہیں وہاں سے گندگی ہی نکلتی ہے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں ناکھ سے گندی رتوبت مو سے بلغم اور تھوک کان سے محل اور قضائے حاجت پسینہ کبھی کوئی اچھی چیز انسان کے اندر سے بولو بھائی نہیں نکلتے پتہ چلا کہ گندگی کا مجموعہ ہے اوپر اللہ نے تھوڑا سا ڈسٹیمپر کر دیا ہے اور جیسے ہی مرتا ہے تو پھر گندگی کا ڈھیر بولو بھائی بن جاتا ہے مرے گا تو پھر گندگی کا ڈھیر ایک دن میت کو رکھ لیں آپ گھر میں کیا حال ہوتا ہے اس کا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بار بار علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے میت چھپانے کی چیز ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے ہیں جاہلوں والی رسم میں میت کی رونمائی اللہ جہالت سے بچائے بس دعا کیا کرو بڑی گندگی یہ جہالت ایک پڑے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں آج کل پڑے لکھوں میں جہالت زیادہ ہے ابھی جنازہ پڑھایا ہے چند دن پہلے جنازے کی چار پائی لوگوں نے اتار کے کچھ رشدار رہ گئے تھے جنہوں نے موں نہیں دیکھا تھا کیوں دیکھ رہے اس کا موں اب اتنا خوبصورت نہیں ہے اس کا موں کہ اب اس کو آ کے دیکھو وہ سڑ رہے خراب ہو رہے کیا کرو گے دیکھ کے شو مارنا ہے کہ ہم نے ان کا آخری دیدار کیا زندگی میں زیارت کر لیا کرو آ کے میت دکھانے کی چیز بولو بھائی نہیں ہے چھپانے کی چیز ہے ہانج بھائی بیٹا بیوی میاں یہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر یہ چہرہ خراب بھی ہوگا تو ان کے دل میں نفرت نہیں بیٹھتی کیونکہ یہ اپنے رشتے سے محبت شکل کی وجہ سے نہیں کرتے یہ رشتے کی وجہ سے کرتے لیکن عام پبلک کو کسی میت کو دکھانا چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ عالم ہو یہ شریعت کے مزاج کے بالکل بھی مطابق بولو بھائی نہیں ہے چھپاؤ اس کو بس دیکھ کے ایک تفسرہ کرنا ہے ماشاءاللہ کیا نور برس رہے چھوڑو نور بور کچھ نہیں ہوتا کتنے اچھے عمال ہو میت کے مرنے کے بعد چہرہ سڑے گا یہ یہ نیچرل پروسیز ہے کیڑے پڑ جائیں گے چاہے کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو میت کا خراب ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے عمال اچھے نہیں تھے یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب مٹی میں جاؤ گے کیڑے کھائیں گے اور لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے کیونکہ منہا خلقناکم اسی مٹی سے بنایا وفیہا نعیدکم اسی مٹی میں تحلیل کریں گے سب کے ساتھ ہے چاہے نیک ہو چاہے برے ہو بنایا بھی مٹی سے جیسے مٹی سے بن کے مٹی سے بننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نیک نہیں ہیں بھئی نیک آدمی بھی مٹی سے بنائے منی کے قطرے سے بنائے گندے خون سے بنائے حیز کے خون اور نفاس کے خون سے بنائے نیک آدمی بھی اسی گندگی سے بنتا ہے یہ تو اللہ نے انسان کو عقاد دکھائی ہے کہ تمہارا جو میٹیریل ہے جس سے تم بنے ہو وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ تمہارے اندر کوئی خوبی ہے تو عامال ہے بس اس کے علاوہ تمہیں شو مارنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے میں یوں میں یوں کچھ بھی نہیں ہو دو منٹ میں عقاد پتہ چلے گی اگر پیٹ سے کچھ ہوا خارج ہو جائے گندگی تو دور کی بات تو نیک آدمی کا جسم بھی سڑے گا مٹی بنے گا اور مٹی بننے سے پہلے جو پروسس ہے وہ کیا ہے کیڑے پڑیں گے ورنہ مٹی دھوڑی جب تک سڑے گا نہیں تو مٹی نہیں بنے گا لیکن جاہلوں والے تفسریں میت پہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ چاہے وہ ٹیڑا میڑا ہو گیا وہ بچارہ زبان باہر نکلی ہو آنکھوں ناک سے خون نکل رہا بس حضرت کے چہرے پہ بہت نور ہے چھوڑ دو یہ جاہلوں والی باتیں ہیں یہ پڑی لکھے اور اقلمل لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی چھوڑ دو اس نور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اچھا عمل ہے چاہے مو ٹیڑا میڑا ہو جائے جنت میں جائے گا برا عمل ہے کتنا خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہو جہنمی ہے فننار ہے غضب ہے اللہ کا اس پر عامال کو دیکھا کرو بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی عامال ہے عامال ان اللہ لا ينظر الى صورکم نبی نے فرمایا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا لَاكِنْ يَنظرُ الَا قُلُوبِكُمْ وَعَمَالِكُمْ تمہارے دل کو اور تمہارے عامال کو دیکھتا ہے آج بزرگی کا میار بھی خوبصورتی بنا لیا لوگوں نے کوئی مولوی صاحب کی شکل اچھی نہ ہو لوگ کہتے ہیں ان کے تو عامالی اچھے نہیں ان کی شکل دیکھو حقیقت ہے یہ مولوی صاحب بیچار ہے کوئی چھوٹے کت کے ہوں بلیک کلر کے ہوں اور کہتے ہیں یہ تو چہرہی کالا ہے ان کا کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے اور بہت سے سفید چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے اس لئے تو کہہ رہا ہے کہ اصل کیا ہے بولو نبائی عامال ہاں یہ الگ بات ہے زندگی میں زندگی میں بسا وقت اچھے عامال کا چہرے پہ ایک الگ سے نور آتا ہے چاہے وہ کالی ہو لیکن وہ نور ہر ایک نہیں پہچان سکتا اس نور کو پہچاننے کے لئے بھی آپ کے دل میں نور ہونا چاہیے وہ ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا بہت مشکل ہوگی الحمدللہ ہم نے بڑے بڑے معذرت کے ساتھ بے شرم لوگ دیکھے ہیں پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نورانی چہرہ کسی کا ہے ہی دو چار دن سات رہو تو پتہ چلتا ہے اس سے بڑا دو نمبر دنیا میں یہ اپنے چہرے کے کلر کو کیش کر آ رہا ہے ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھ بڑے بڑے فروڈی اور ایسے بھی لوگ دیکھیں شکل ایسے بیچاروں کی آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کتنی گناہ کر کے آئے ہیں یہ لیکن ان کے ساتھ رہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرہیزگار ہے ان کے دل میں اللہ کا خوف تقویہ اللہیت بہت زیادہ ہے تو وہ جو چہرے کا نور ہے نا اعمال کی وجہ سے وہ نور ہر آدمی بولو نا بھائی نہیں پہچان سکتا اس لیے زیادہ چہروں پہ نہ جایا کریں اعمال پہ جایا کریں اور مرنے کے بعد تو کتنی نور ہو اس نور نے خرابی ہونا ہے ہاہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہاؤ ہمار ہےھمهہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ30 سنا تکنی نور بے لئے لئ focal زبmniejہ حریập غریب bottles